اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک آنکھ نظر آجائے تو پھر میں سٹارٹ کرتی ہوں آپ لوگوں کو پتا ہے جیسے اسمال حسما نہیں لگا سکتے کیونکہ کاپی رائٹ کا ایشو ہے تو اس لئے اب میں بغیر اطلاع کے آ جاتی ہوں ٹھیک ہے نا ایک آنکھ مجھے نظر آجائے تو پھر میں آنکھ نظر آگئے مجھے اب یہ کس کی آنکھ ہے یہ اب سکرین پہ شو ہوگا کہ کون ہے میرے ساتھ الحمدللہ چلے جب تک سانس کی ایکسرسائز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جب اپروو ہوگا پھر میں سٹارٹ کروں گی انشاءاللہ میں نے ریکویسٹ بھیج دی ہے کمنٹس اور میں مجھے کوئی نظر نہیں آیا ابھی کہ کون ہے میرے ساتھ ابھی یہاں مجھے کمنٹس نظر نہیں آرہے چودہ لوگ ہو گئے ہیں الحمدللہ میرا خیال ہے میں شروع کر دیتی ہوں کوئی نہ کوئی آ جائے گا ٹھیک ہے چلے میں شروع کر دیتی ہوں دوبارہ سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہیں میں بالکل خیریت سے ہوں الحمدللہ اور اللہ کے حکم سے آپ لوگ کے سامنے ہوں اور آپ لوگ جیسے یہ نظر آرہی اس لئے پوری ٹھیک ہے یہ میں نے پرانے نکالی ہے لیکن یہ سب ہم کر چکے ہیں آلموسٹ صبح شام کے مسنون اذکار جو ہیں وہ میں کر رہی ہوں آمنہ فہد خان والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں اچھا تو یہ سب الحمدللہ اور ابھی بہت کچھ آنے کو ہے تحجد کی نماز سٹارٹ کراؤں گی نماز ہو چکی ہے نماز محمدی ٹھیک ہے محمدی اور اسمال حسنہ قرآنی دعائیں چل رہی ہیں ٹھیک ہے صبح شام کے اسکار ہیں تو صبح کے اسکار چل رہے ہیں اسبہ شام کے کریں گے اور جو چیزیں کمپلیٹ ہوتی جا رہی ہیں الحمدللہ پچھلے لیسنز جو ہیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے محوش خان والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ چلے جی اب ہم آتے ہیں باقاعدہ آغاز کی طرف ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لصدری ویسر لی امری وحلل اقدتم لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما رب ارحمہما کما رب یانی الصغیر آمین یا رب العالمین میں بلکل ٹھیک ہوں آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ اللہ ہم سب کو خیر سے رکھے پروردگار آمین اچھا جی آج ہم جیسے کہ پتے ہیں اپنے کو کہ تقریباً ہمارے تقریباً نہیں سارے پینتیس اسباق ہم کر چکے ہیں ٹھیک ہے آج ہمارا تھرٹی سکست یعنی چھتیسوں لسن ایسا بقی ہے ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین سفر آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اور بہت اچھا ماشاء اللہ لوگ اس سے سیکھ رہے ہیں باقاعدہ لوگوں نے اپنے ریجسٹرز بنائے میں جس میں وہ ریٹن نوٹس جو یہاں سے سکرین شاٹ لیتے ہیں میرے گروپ میں سے لیتے ہیں اس کا لنک میں بعد میں آپ لوگوں کو دے دوں گی ٹھیک ہے جنہیں پتہ ہے وہ وہاں سے لے کے اور ایم پی آف ایچس بلاغرز کو انہوں نے جوائن کیا بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں پھر وہ جوائن کرتے ہیں الحمدللہ تو باقاعدہ جو لیڈیز ہیں جو ہاؤس وائیوز ہیں یعنی ہوم میکرز وہ کالیج جانے والی بچے ہیں سکول جانے والی بچے ہیں جن کو یویجویلی ٹائم دن میں نہیں ملتا تو وہ سارے سکول گوئنگ بچے کالیج کے بچے ہیں یونیورسٹی کے اور تیچرز بھی الحمدللہ کہ سب لوگ اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جو میرا مشن تھا اور رب العالمین اس کو پورا کر رہے ہیں الحمدللہ کیونکہ کافی سارے لوگوں نے جوائن کر لیا ہے اللہ کے فضل سے کافی سارے لوگ سیکھ رہے ہیں اور صرف پاکستان میں نہیں دنیا کے مختلف حصوں سے الحمدللہ تو اس کی مجھے بہت زیادہ خوشی ہے اللہ رب العالمین اس سے قبول فرمائیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سورة اللہ علیہ ہے ٹھیک ہے گو میں کی ہیں لوگ سارے ون سیشن میں اب میں کیا کر رہی ہوں سب نے مجھے ریکویسٹ کیے کہ تھوڑا تھوڑا ہمیں ایک تین تین آیات وہ کیونکہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے تو ہمیں تین تین آیات لے کے چل رہی ہوں ٹھیک ہے تو چلے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیہ نمبر ٹین فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرُ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ٹھیک ہے اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم نے پڑھنا ہے اور کیا کیا ہے ٹھیک ہے اچھا فَبَارِكَ سِن بَارِكَ نُون یہ ہے ٹھیک ہے سین پھر آگے رو جو ہے وہ موٹی ہے تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے فَا آواز ون کاؤنٹ کے لیے فَا کی اوپر جائے گی فَا فَا کھینچیں گے نہیں فَا نہیں کریں گے ٹھیک ہے فَا بارِكَ پڑھیں گے سَا سَا ٹھیک ہے سین پہ زبر ہے تو سَا اور ون کاؤنٹ کے لیے آواز اوپر جائے گی فَا سَا نُو نُو کے لیے لپس گول ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ سب لکھاوا ہے سکرین شاٹ آپ لوگ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں پیج میں نے سیٹ کر دیا اور میرے گروپ میں بھی آپ کو اس کا وہ ملے گے پورے لیسنز ملیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد میں وہاں اس کو ڈال دیتی ہوں اچھا چند سوائے جو لاس تین چاروں اس کا نہیں ڈالے وہاں شروع سے سارے وہاں موجود ہیں ٹھیک ہے اچھا فَا سَ نو 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 باریک ہے اور لپس کمپلیٹ رول ہوں گے تھوڑا سا گیپ جو میں نے یہاں پہ ڈال ڈالا ہے نا گول سا اتنا سا بس پینسل کی نوک جتنا باقی رہے گا اگر آپ نے اپنے لپس کو دانتوں کے ساتھ لگا لیا تو پھر کیا ہوگا پھر وہ نون موٹا ہو جائے گا اور نون کا مخرج غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے اور پیش ہم نے اسے دینی نو 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 فَسَنُ ٹھیک ہے یس سی یا باریک ہے اور زبر کے ساتھ ہے اور سین جو ہے اسے جمعو دیں گے مشہدے دیں یس سی یس سی انگلیش لیٹر سی یس سی ہماری زیرے مجہول ہیں ہم نے اسے کیا کرنا ہے صحیح کرنا ہے فَسَنُ یس سی یس سی یس سی نہیں بولنی فَسَنُ یس سی رو رو کے لیے بھی ہونٹ کمپلیٹ رول ہوں گے یہ ون کاؤنٹ ہے تو ون کاؤنٹ کے لیے رو لوں گے ہو ٹو کاؤنٹ کے لیے ہوں گے کیونکہ یہاں پہ مدہ سلہ سغرہ بن رہی ہے یہ میں نے پورا لیسن میں ایک سپینڈ کے ہوئے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے لِلْعُسْرَو لِلْ لِلْ نہیں ہے لِلْعُسْرَو عائن باری کیا رو نہیں کریں گے لِلْعُسْ رو ٹھیک ہے رو کیوں کیونکہ یہ علف مدہ ہے لیٹر جو ہے نا علف ممدودہ کی طرح علف مخصورہ چھوٹی مخصورہ کا مطلب ہے چھوٹی کی ہے یہ آکر شکل میں ہوتی ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتی ہے اور یہ کیا کھینچ رہے یہ مد لیٹر ہے یہ کھینچ رہے رو کی آواز کو ٹو کاؤنٹ کے لیے تو مد طبیعی مد اصلی بن رہی ہے ٹھیک ہے لِلْعُسْرَو فَسَنُ يَسِّرُ هُو لِلْعُسْرَو ہُو کہاں سے آدھا ہوگا اَقْسُ الْحَلْقَ سِ ٹھیک ہے اچھا پھر ہے وَمَا وَا وَا بَارِي کمپلیٹ رولنگ لفظ کی ہوگی اس پر زبر ہے وَمَا ما نہیں کہیں گے ما ما بھی نہیں کہیں گے وَمَا باریک آواز اوپر جائے گی ٹو کاؤنٹس کے لیے کیوں کیونکہ یہ حرف مد دا ممدودہ جو ہے اسی کی طرح یہ زبر کی آواز کو ٹو کاؤنٹس کے لیے کھینچ رہے خالی الف سے پہلے جب بھی زبر آئے گا الف مد دا کہلائے گا اور اگر وَاو ساکن سے پہلے پیش آئے گا وَاو مد دا کہلائے گا اور آواز ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اگر یا ساکن سے پہلے زیرہ آ جائے گی یا مد دا کہلائے گا اور آواز ہوگی ٹو کاؤنٹس کے لیے نیچے جائے گی واؤ کے لئے گول ہو جائے گی اور اس کے لئے او پر جائے گی وی م ہم انگلیش میں کہتے ہیں نا اب آپ کہیں گے کہ ہم اسے کیسے گول کریں انگلیش میں وائ اور یو کہتے ہیں نا تو یہ یا اس کو جواف پیش دیں گے یو اور غائن سے ملایں گے یو یو نہیں کریں گے یو ٹھیک ہے اور قلقل یو یگ بھی نہیں کریں گے اس میں قلقلہ ہو جائے گا غائن کے مخرج پر ٹک جانا ہے موٹا ادا ہوگا اس کے آواز تھوڑی سی جاری رہے گی کیونکہ اس میں رخواب ہے رخواب عربی میں کہتے ہیں آواز کا جاری رہنا ٹھیک ہے ون کاؤنٹ کے لئے دیں گے کیسے کریں گے یوغنی اگین یا مدہ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے کیونکہ یہ عثمانی مصحف سے میں نے لکھا ہے وہ میرے پاس ہے اسی سے میں پڑھاتی ہوں تو اس میں جو ساکن ہوتے ہیں یوزیلی اس پہ ساکن کا سائن نہیں ہوتا انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہاں پہ یا مدہ ہے ٹھیک ہے تو وما یغنی عنہ اچھا عنہ میں نے کیوں پڑھا کیونکہ نون ساکن کے بعد آئین پہ زبر ہے آئی باریک آئین آئین ٹھیک ہے اور اس کا میں نے ون کاؤنٹ کا اظہار کیا یہ نون کے مخرج پہ گئی ہوں اور میں نے ون کاؤنٹ کے لئے عن پڑھا اس پہ آواز نہیں چلانی اس کی اور نہ کیا کرنا ہے کہ اس کا صرف ہم نے اظہار کرنا ہے اس پہ نہ ادغام ہوگا اور نہ اخفا ہوگا کیوں کیونکہ حروف حلقی میں سے ہا آ رہے ٹھیک ہے تو کیسے پڑھیں گے عنہ نہیں پڑھیں گے ون کاؤنٹ کے لئے اگر کسی کو مسئلہ ہو رہا ہے کسی کا ہو کھچ رہا ہے تو آپ لوگوں نے پریکٹسز سے کیسے کرنا ہے ہو ما عنہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ٹو کاؤنٹ کے لئے واز اوپر جائے گی کیونکہ خالی عریف مدہ سے پہلے زبر آ رہی ہے لہو لہو نہیں ہے یہ اور یوشوری یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس لام پہ پیش آتی ہے اور اس طرح کا بنا ہوتا ہے تو اسے ہم لہو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے لہو ون کاؤنٹ کے لئے ہونگ گول ہوں گے لام پیش پہ ہو ایزہ آگے فور کاؤنٹس کیوں کہ مدہ ساری مدہ سلہ کبرا بن رہی ہے مدہ سلہ سغرہ یہاں تھی اور کبرا یہاں ہے سغرہ دو کاؤنٹ کی ہوتی ہے کبرا فور کاؤنٹس کی ہوتی ہے ہاتھ پہ کیسے کاؤنٹ کریں گے ایسے کاؤنٹ کریں گے ٹھیک ہے دیکھئے گا مالوہو ایزہ ٹھیک ہے اگر فائف کرنی ہے مالوہو ایک کاؤنٹ یہ ٹھیک ہے تو فائف کاؤنٹس ہوگا مالوہو ایزہ ایزہ نہیں بولیں گے اسے اسے مجھول نہیں کریں گے جھول نہیں دیں گے اسے ٹھیک ہے اسے ای کی ساؤنڈ آئے گی انگلیش لیٹر ای کی ساؤنڈ آئے گی ایزہ اگین علف مدہ علف ممدودہ مدہ طبعی بن رہی یہاں پہ ایک ٹھیک ہے ٹے ٹے رو ٹے رو ٹے رو دے دے المشدد جمعو دیں گے ٹے باہریک زبر کے ساتھ تواز ایک کاؤنٹ کے لئے اوپر جائے گی رو جو ہے وہ موٹی ہوگی کیونکہ اس کے پر زبر ہے یہاں بھی رو پیش کے ساتھ رو 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 ٹھیک ہے تو دونوں جگہ پہ موٹی اور یہاں بھی رو جب کھچی تو یہاں زبر تھی اور علی مقصورہ نے اسے کھینچا ٹے رو ٹے رو ٹے رو دے ڈال باری رو 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 دال نہیں موٹی ہوگی دال باری کی رہے گی رو 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 مشدد جمعو دیں گے اور یہ اسے کھینچ رہے اب چونکہ میں نے یہاں پہ وقف کیا ہے تو صرف دو کاؤنٹ کھینچوں گے اسے ٹھیک ہے ٹے رو ٹے تو مد اصلی بنے گی اگر میں روانی کروں گی یہاں پہ تو کیا ہوگا کہ میں ایسے اگر پڑھوں پڑھوں اسے ایزیت رو اینا یعنی میں نے سانس نہیں توڑی وقف نہیں کیا روانی میں نے کی جیسے یہاں میں نے باقاعدہ دیا ہوئے اس کا بھی آپ سکرینچوٹ لے لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے لکھا ہے روانی وہاں پہ مد اصلی بنی دو کاؤنٹ کے لیے ٹھیک ہے آواز وہیں پہ رک گئی تو مد منفصل جائز نہیں بنی لیکن میں نے جو ہی روانی کی ایتہ تردہ انہ علینا لالہودہ یہاں مد منفصل جائز بنے گی اسے فور ٹو فائف کاؤنٹس کھینچیں گے ٹھیک ہے اچھا اب یہ کمپلیٹ ہو گیا ہمارا اب یہاں آتے ہیں انہ انگلیش لیٹر ای کے ساتھ انہ کر کے نہیں پڑھیں گے وہ کیا ہو جائے گا مد بن جائے گی غلط ہو جائے گا یہ ہے انہ انہ ٹھیک ہے نا بھی نہیں کریں گے کیونکہ یا علف ہے نہیں تو ہم نے صرف نون مشددت کو ادا کرنا ہے زبر کے ساتھ انہ اور یہاں پہ اکمل یعنی فرس گریٹ کا غنہ ہوگا موسٹ کمپلیٹ لانگسٹ غنہ ٹھیک ہے اور نا جب ہم کھول دیں دیکھیں میں نے یہاں پہ اس کو حصوں میں ڈیوائیڈ علی علی یائلین بنے لائی علی نرمی سے لائی علی عا لائی علی ٹھیک ہے نا نا کہے اگین حرف مدہ ہے اسے قانون کے آواز کو دو کاؤنٹ کے لئے اوپر کھینچ رہا ہے ٹھیک ہے تو کیا بنا مدی طبیعی ٹھیک ہے کیا بنا یہ تو یائلین تھا نا یہ یاساکن سے پہلے جو زبر آ رہی ہے اور نا کیا بنا مدی طبیعی ٹھیک ہے علی مندودہ ہے مدی اصلی ہے ٹھیک ہے دو کاؤنٹ کے لئے اوپر جائے گی پھر ہے لی یہاں حمزت الوصل کے حصف ہونے کا قائدہ ہے اچھا یہاں پیچھے بھی تھا سوری میں نے یہ آپ لوگ کو بتایا نہیں دیکھیں لی 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 جر ہے پیشی دفعہ میں نے بتایا تھا اکسپین کیا ہے جو اسے پریویس سیشن اگر آپ وہ نکالیں اس میں کمپلیٹ میں نے اسے اکسپین کیا ہوا ہے ٹھیک ہے کہ لی العسرو ہے یہ ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ کیا تھا لی کے بات العسرا تھا یعنی لام ساکن سے پہلے حمزت الوصل تھا تو جب لی 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 رو ٹھیک ہے اگزیکٹلی یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے کہ یہاں لام تاکید یعنی لام زبر کے ساتھ داخل ہو رہی ہے یہ ہے لی 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 ٹھیک ہے لی 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 فسن ی سی رو 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 فسن ایک ایک ھا جو لی تر ہے اس پر آپ نے الگ الگ کمپلیٹ پورا پورا جانے ٹھیک ہے این نا این نا یا این نا نہیں میں تفسیر نہیں کر آسکتی تفسیر سے تفسیر کرا سکتی ہے نہیں میں صرف تجویر ایک وقت میں ایک کام کرلوں تو یہ بہت اچھا ہوگا کیونکہ میں نے ابھی الحمدللہ میں نے جیسے کہ آپ کو پتا ہے اگر آپ نے دیکھا ہو تو میں نے کیونکہ تجویر میں چار سال کا میں نے الحمدللہ کیا ہے اللہ کے حکم سے آپ لوگوں کے لئے اللہ تعالی نے مجھ سے کروایا اور پھر اجازہ سند لیے تو اگر میں اس کو ایک طرف پھینک دوں کیونکہ دو کام ایک ساتھ میں کر نہیں سکتی اور بہت زیادہ ماشاءاللہ سٹوڈنٹ سے پڑھنے والے میرے سے جو پڑھتے ہیں تو الحمدللہ دن رات ہی مطلب یہ کام چلتا رہتا ہے میرا اللہ کے حکم سے جیسے بھی رات کا وقت ہے اور دن میں اور کلاسز ہوتی ہیں ٹھیک ہے مختلف جگہوں پر بھی ہوتی ہیں لوگ مجھ سے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ مجھ سے آن لائن پڑھ بھی رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو ان کو میں بتا رہی ہوں سکھا رہی ہوں گروپس میں بھی ویسے بھی تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کے لئے کیونکہ یہ جو تفسیر ہے نا اس کو اس طرح مطلب ایزی نہیں لے سکتے اور نہ تجوید کو ایزی لے سکتے ہیں کیونکہ ہم نے رب العالمین کے کلام کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے تو اس وجہ سے اس کو ہم نے میں نے صحیح طریقے سے پہنچانا ہے تاکہ آپ لوگ کو پورا میں کیا جان نہیں چھوڑا میں تفصیلی علم آپ لوگ کو اس چیز کا دینا چاہتی ہوں جی کہ آپ کو تفسیر تو کہیں سے بھی مل سکتی ہے لیکن تجوید کا تفصیلی علم آپ کو کوئی نہیں دے گا یقین کریں ٹرمنالوجی تک لوگ اس کی بلد یوز نہیں کرتے مجھے ابھی کسی نے بتایا ہے کہ اتنا لوگ نولیج رکھتے ہیں لیکن وہ بعض لوگ اتنے کم ٹرمز یوز کرتے ہیں ایک تو شاید میرا خیال ہے کہ ریزن یہ ہے تاکہ لوگوں کو آسان زبان سمجھ میں آئے ٹھیک ہے لیکن کچھ کہتے کہ نہیں وہ لوگ علم چھپاتے ہیں ٹھیک ہے تو چھپانے والے کے لیے کیا ہے کہ عذاب کی وعید سنائے گی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ جو علم میرے پاس ہے وہ میں پورا دعا آپ لوگ جتنا بھی جتنا ڈیٹیل میں مجھے آتا ہے نا اور میں رب سے دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ مجھے سکھائیں تاکہ میں لوگوں تک پہنچاؤں میں اللہ سے کہتی ہوں میرے پاس کچھ علم نہیں ہے جتنا بھی ہے آپ نے مجھے دیا اپنے بندوں کے لیے ان کا حق ہے ان تک میں نے پہنچانے رب العالمین یہ مجھ سے پہنچوائیں لوگوں کو دیں تو یہ میں جتنا بھی ہے میں آپ لوگوں کو دے رہی ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ لیں مجھ سے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولے اگر آپ چاہتی ہیں کہ تفسیر ہے تو اس کے بیبخس بھی ہیں اور بہت ساری ماشاءاللہ اساتذہ بھی اس پہ کام کر رہی ہیں اور میں یہاں نام نہیں لے سکتی لیکن آپ جو ہے نا آپ ان سے پلیز رابطہ قائم کریں بلکہ جو یہاں پہ سن رہے ہیں وہ آپ سے رابطہ قائم کریں اور آپ کو گائٹ کریں ان کی طرف تاکہ آپ مجھے پتہ ہے شاید آپ مجھ سے پڑھنا چاہتی لیکن میں چاہتی ہوں میں یہ آپ لوگوں کو دوں یہ والا علم نا جو رب نے مجھے دیا آپ لوگوں کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ میرے رب نے مجھے آپ لوگوں کے لیے دیا ہے تاکہ میں آپ تک پہنچا ہوں میں نے بہت لیٹ کر دیا پہنچانے میں لیکن اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بات نہیں کوئی پتہ نہیں ہل سکتا لکمہ حلق سے اتر نہیں سکتا جب اللہ کا حکم ہوا تو میں آپ لوگ کے پاس آگئی ہوں ٹھیک ہے نا یہ سب اللہ کے حکم سے یہ بس ٹھیک ہے تو یہ میں آپ تک پہنچا رہی ہوں اور رب العالمین اس سے قبول فرمائے تو الحمدللہ آپ لوگ سیکھیں جتنا آپ سیکھ سکتے ہیں اور زندگی کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس نہ کوئی سرٹیفکیٹ نہ کوئی لائسنس ہے نہ ہم لے کر آئے ساتھ کہ ہم نے اتنا جینا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہر چیز کو اس طرح لینا ہے جیسے رب نے بھیجا اور اس نیت کے ساتھ صبح اٹھنا ہے کہ ہو سکتے ہیں آج میری زندگی کا آخری دین ہو تو جب میں جاؤں تو میں ایک طالب علم کی حصے سے رب العالمین کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ میں پیش ہوں کہ رب آپ کا علم تھا میں نے لوگوں کو پہنچایا آپ کا علم تھا اور میں نے سیکھا ہے نا سیکھنے والے یہ کہیں گے اور پہنچانے والے میں بھی سیکھ رہی ہوں ایسے نہیں ہے کہ میرے پاس بہت خزانے ہیں تو میں وہ دیر نہیں میں جتنا زیادہ آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں اتنا میرے علم میں اضافہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ میں آپ لوگوں سے بھی سیکھ رہی ہوں جو سٹوڈنٹس میرے پاس آتے ہیں ان کو میں ٹیکنیک سکھاتی ہوں کیونکہ کسی کی زبان نہیں چلتی کسی کا وہ لیٹر نہیں نکلتا تو رب العالمین نے مجھے ایسے ٹیکنیک سکھا دیتے ہیں اسی وقت کہ میں انہیں سکھاتی ہوں اور وہ انہیں آ جاتا ہے الحمدللہ کسی کو دیر سے کسی کو فوراں ٹھیک ہے نا تو یہ علم آپ مجھ سے لے لیں مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ آپ بھی لیں اور آگے بھی پہنچائیں لوگوں تک ٹھیک ہے ہر ایک کو لینا چاہیے کیونکہ اس کے بارے میں سوال ہوگا سوال ہوگا پانچ سوالوں کا جب تک جواب نہیں دیں گے تو جنت میں نہیں جا سکتے اور ہمیں تو امید ہے کہ ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ چلے پڑھائی کی طرف آتے ہیں جزاک اللہ خیر ان کثیرہ جو بھی ہیں پلیز میری سسٹرز جو بھی سن رہی ہیں میری بیٹیاں سسٹرز پلیز ان سے رابطہ قائم کریں اور ان کو گائیڈ کریں اس طرف تاکہ ان کو مل جائے راستہ اور یہ وہاں اس طرف چلے جائیں ٹھیک ہے انشاءاللہ چلے جی اب قرآنی دعا ہم پڑھتے ہیں جیسے ہمیشہ ایک قرآنی دعا ہوتی ہے ہمارے پاس اسمار حسنہ جو ہے کمپلیٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیلہ نہار میں سے جو ہے وہ آپ کو پڑھا رہی ہوں اس طرف کے عذکار پڑھا رہی ہوں وہ آگے چل رہے ہیں انشاءاللہ قرآنی دعا ہے سورہ نوح کی آیت نمبر ٹوئنٹی ایٹھ ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی 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 یا غفیر علی یا غفیر علی آپ لوگ کہیں گے کہ یہاں پہ تو کچھ نہیں نظر آ رہا صرف غائن پہ کیا ہے ساکن ہے تو یہ انہوں نے زیر کیسے لگا دی یہ قائدہ ہے کہ حمزت الوصل کو ملا کر جب تیسرے حرف پر زیر زبر پیش ہوگی تو پھر حمزت الوصل کے نیچے زیر آتی ہے ٹھیک ہے ملا کے پڑھیں گے تو پڑھیں گے ربی غفیر لی وَلِ وَالِدَيَّ وَلِمَن وَلِمَن دَخْلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنَو وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلْمُؤْمِنَات اچھا زیریں ہماری مجہور نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے ربی نہیں پڑھیں گے رَعْرَدِّ رَبِّ اور یہاں ہم کیا دیں گے یہاں پر ہم نے کیا دینا ہے ہم نے اس کو جمع دینا ہے کیونکہ یہاں شد ہے رَبِّغْفِرْ لِي وَلِ وَالِدَيَّ وَلِمَن دَخْلَ وَلِمَن دَخْلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنَو مُؤْمِن مُؤْمِن وَلِلْلِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلْمُؤْمِنَات ٹھیک ہے اور اگر وقت پڑھیں گے وَلْمُؤْمِنَات اچھا مُؤْمِن یہاں پہ جھٹکہ دیں گے حمزہ ساکر نے اور یہاں پہ بھی مُؤْمُو مُؤْمُ پہ کیا ہوگا مُؤْمُ پہ کمپلیٹ رولنگ ہوگی لیکن پہلے مین کا مخرج ہم پڑھیں گے کیونکہ قرآنی دعا ہے نا تو اسے میں صحیح طریقے سے پڑھنا ہے ٹھیک ہے مَا مُو مَا مُو یعنی پہلے میں نے ماں کہا پھر اس کو میں نے پیش دی یعنی یہ میں مخرج پہ جانے کا طریقہ آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے مُؤْمِنَات مُؤْمِنَات وَلَا تَزِدِيَ الغَالِمِينَ إِلَّا تَبَارُ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ربیر فیری وَلِ 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 دَيَّا وَلِمِنَ دَخْلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنَم وَلِل مُؤْمِنِينَ وَلِمُؤْمِنَات تو ہم نے کیا کرنا ہے جو زیرے ہیں ان کو ہم نے معروف پڑھنا ہے مجہول نہیں کرنا ہے رابی گفر لی وی 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 دیا وی مان دخول بید دخول 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 بیدیا مؤمین مؤمنون وَلی المؤمنین وَال مؤمنات ہم سوگا ساکن کیا وَلَا تَزِدِيَ غَالِ غَالِمِينَ إِلَّا تَبَارُ ٹھیک ہے ترجمہ کرتے ہیں اس کا میرے روح مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے اور سب مومن مردوں کو اور عورتوں کو معاف فرما دے اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر یہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کلاسز کی شیڈول یہ ہے کہ سیٹرڈے کو ٹین تھرٹی پہ جیسے ابھی ہو رہی کلاس اور حفظ کی کلاس جو ہے وہ ہوتی ہے تھرسڈے کو رات میں نو بجے حفظ کرواری ہوں عمہ پارا جس طرح میں نے حفظ کیا اسی طرح اور باقی لوگوں نے جو مجھے گروپس وغیرہ میں ورس ایپ پہ اور اس پہ جوائن کیا ہے حفظ کے لیے وہ لوگ ہیں وہ مجھے اگر کسی کو آتا ہے تجوید آتی ہے اور وہ پڑھ رہے ہیں سٹوڈنٹس ہیں تو وہ مجھے اپنا میسنجر پہ وہ مجھے اپنے آواز میں ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں انہیں میں گروپ میں ایٹ کر لوں گی اور ان کا لیول دیکھوں گی کہ وہ کس لیول کے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے طریقہ میرا تو اس طرح میں پڑھاتی ہوں اس کے بیسک سے لے کر ایڈوانس تجوید تک میں پڑھاتی ہوں میرے گروپ میں بھی اگر آپ دیکھیں اس کا لنک میں شیئر کر دوں گی اسے جوائن کر لے تو وہاں پر بھی آپ کو بیسک سے ایڈوانس تجوید کے جتنے لیسنز ہیں وہ آپ کو سب مل جائیں گے جو ایم پی ایف ایچ ایس بلوگرز پر بھی موجود ہیں ویڈیو کی شکل میں اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ آپ لوگ کو ساری یہاں ایم پی ایف ایچ ایس بلوگرز کی جتنی ویڈیوز میرے لیسنزیں ملیں تو آپ سب لوگ کو یہ جوائن کرنا پڑے گا اس گروپ کو ٹھیک ہے اور یہاں آپ کو لیسنز ملتے رہیں گے ٹھیک ہے تو ہر سیٹرڈے کو صبح ساڑھے دس بجے اور تھرسڈے کو رات نو بجے آپ کو حفظ کی کلاس وہاں ملے گی ٹھیک ہے تو آپ جوائن کر سکتے انشاءاللہ اچھا جی اب چھینکی ہم دعائیں اچھا میں یہ بتا رہی تھی ہاں یہ اس وقت دعا مانگی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے جب انہوں نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کر لی اور کوئی دین کی طرف نہیں آ رہا تھا تو پھر اس پہ ایک واقعہ بھی ہے مجھے اگزیکٹ ابھی یاد نہیں لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ ایک باغ میں ایک دادا بیٹھا تھا اور پوتا جو تھا اس کے کندے پر بیٹھا ہوا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے دادا نے برا بھلکا اس بچے نے اتر کے پتھر اٹھایا حضرت نوح علیہ السلام کے ماتھے پہ دے مارا اس وقت پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالی سے یہ دعا کی ٹھیک ہے یہ ایک اتھینٹک میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بات کیونکہ یہ ایک میری استازہ ہیں ان کے انسٹیچوٹ پہ میں نے پڑھایا ان کی انہوں نے باقاعدہ یہ واقعہ بیان کیا ہے ٹھیک ہے میں مختصرا آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں لیکن یہ اس طرح کا بالکل اتھینٹک سچا واقعہ یہ ٹھیک ہے نا اچھا اب چھینکی دعائیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اسے کہنا چاہیے الحمدللہ الحمدللہ ہم اسے تجویز سے پڑھیں گے صحیح میں ہر چیز یہاں تجویز سے اس لئے بتا رہی ہوں تاکہ ہماری روح پر بھی اس کا اثر ہو ٹھیک ہے اور ایک حرف پہ دس نے کیا ہے قرآن کے ایک حرف پہ دس نے کیا ہے ٹھیک ہے اور ہمیں جب ساری چیزیں تجویز سے آئیں گی تو ہمیں خود بھی اچھا لگے گا ٹھیک ہے الحمدللہ اچھا اس کا مطلب ہے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے الحمدللہ تو قرآن پاک میں بھی ہے نا الحمدللہ رب العالمین ٹھیک ہے اچھا اور جب کوئی مطلب یہ تو اس نے کہہ دیا جس کو چھینک آئی ٹھیک ہے اور اس کا اگر کوئی دوست یا بھائی ہے وہ سنے اس کو کوئی بھی مسلمان بندہ اگر سنے گا تو کیا کہ وہ اسے کہنا چاہیے یارحم کاللہ ٹھیک ہے کیا کہے گا وہ یارحم 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 کاللہ ٹھیک ہے اللہ تم پر رحم فرمائے ٹھیک اور اگر خاتون چھینکے گی اور کوئی سنے گا تو وہ کہے گا یارحم کاللہ یارحم کاللہ ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ہمیں باقاعدہ بچوں کو اسی طرح سکھانا چاہیے اور ہماری گھر میں جو میرز ہیں ان کو مت بھولیے گا ان کو بھی سکھانا ہے جو چیز ہمارے لیے نا وہ بھی انسان ہے وہی چیز ان کے لیے بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ مت بھولیے گا الحمدللہ الحمدلہ بس سائمہ یہی مقصد ہے کہ آسانی سے لوگوں کے سمجھ میں آ جائے ساری چیزیں نا اسی لیے میں مطلب وہ کر کے سکھاتی ہوں کہ ہر بندے کی سمجھ میں آسانی سے سب کچھ آ جائے ٹھیک ہے اچھا جی اب یہ چھینکی دعائیں سمجھ میں آگئی آپ لوگ کی ٹھیک ہے اور ترجمہ کے ساتھ ہے ترجمہ کے ساتھ خود بھی سکھیں بچوں کو بھی سکھائیں یاد رکھیں ٹھیک ہے اچھا صبح کے اذکار میں ہم دیکھتے ہیں یہ دعا ایک دفعہ پڑی جائے گی ٹھیک ہے شام میں بھی اور صبح میں بھی ٹھیک ہے یا حیو یا قیوم یا حیو یا حیو یا قیوم اچھا میم پہ ہم نے کیا کرنا آواز ختم کر دینی میں ساکن کر رہی ہوں نا یہاں پہ یا حیو یا حیو یو نہیں کہیں یا حیو نہیں کہیں گے یا حیو بلکل نہیں کہیں گے ہم کہیں گے یا حیو یا حیو یا قیوم ٹھیک ہے میم پہ ہونڈ دونوں مل جائیں گے بی روح بی روح بی روح بی روح بی رحمتی کا بی رحمتی کا استغیث بی رحمتی کا استغیث ٹھیک ہے وائلہ او سوری ایف لح ایف ای باری صاد موٹا لام ہے پھر ہا ساکن ایف 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 لح ایف لح ایف لح ایف لح ایف لح لی ٹھیک ہے لی اس پہ رکنا ہے دو کاؤنٹ کے لئے اب میں آپ کو سمجھانے کے لئے کر رہا ہوں ویسے ہی روانی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یعنی یہاں مدہ بنے گا ایف لح لی شا نی یہاں جھٹکا ہے شا نی کل 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 نہیں بولیں گے کل میں بہت زیادہ ہی احتیاط سے کر رہی ہوں بہت زیادہ ایگزیجریشن کے ساتھ کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ کی سمجھ میں آجائے میں جلدی سے نہیں گزرنا چاہتی اس کے اوپر ٹھیک ہے اچھا کیا تھا یا حیو یا حیو یا قیوم یہ رحمتی کا اس استغیث افلح لی شعنی افلح لی شعنی افلح لی شعنی کلہ کو 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 کمپلیٹ رولیں گے کلہ اور یہاں ساکن کر دیا اور میں رک گئی وَلَا تَقِلْنِ اِلَا نَفْسِ طَرْفَتَ 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 عَيْن ٹھیک ہے توجہ پڑھتے ہیں اے زندہ اے زندہ جاوید اے قائم اور دائم میں تیری ہی رحمت کے ذریعے سے مدد طلب کرتا ہوں تُو میرا ہر کام سنوار دے اور آنکھ چھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے سپردنا کرنا ویسے تو یا حیو یا قیوم ہمیں ہر وقت پڑھنا چاہئے ٹھیک ہے اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے کسی قسم کی پریشانی آپ یقین کریں ایک استغفار کسرت سے کرنا چاہئے ایک یہ یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیچینی کی حالت میں اور سجدے میں جا کے کسرت کے ساتھ یہ پڑھتے تھے ٹھیک ہے تو کسی کو کوئی پریشانی ہے کسی قسم کی آپ پورے ایمان اعتقاد کے ساتھ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول کر لیں گے ٹھیک ہے اچھا سوری میں نے وہ کہا تھا میں ایک سلسلہ میں نے شروع کیا تھا یہ مقبول دعاوں کا اور میں بھول گئے بلکل میں ذہن سے نکل گیا کہ میں نے وہ دعا آپ لوگوں کو سکھانی تھی چلے میں نیکس ٹائم انشاءاللہ آپ لوگوں کو سکھا دوں گی ٹھیک ہے اس کو ایک دفعہ اور پڑھ لیتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث افلح لی شانی کلہ افلح لی شانی کلہ کو کلہ ولا تکلنی اچھا یہاں کھینچہ اس لی ہے کہ مد پہ ختم ہو رہا ہے پہلا جو کلمہ ہے اور دوسرا حمزہ سے شروع ہو رہا ہے تو یہاں مد منفصل جائز بن رہی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا آج کا لیسن اور امید کرتی ہوں جو بعد میں دیکھنے والے ہیں وہ پلیز 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 بچوں کو میرس کو پڑوس میں لوگوں کو صرف اپنے تک کوئی چیز نہیں رکھنی ہم نے کیا کرنا ہے پھیلانا ہے لوگوں کو جمع کریں اپنے لئے صدقہ جاریہ بنائیں ٹھیک ہے یہ پہنچائیں لوگوں تک اور لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیں یہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو لوگ انشاءاللہ ضرور سیکھیں گے کیونکہ نیکی کی طرف اللہ تعالی نے انسان کے اندر نیکی رکھی ہے یہ پہلا خیال جو آپ کے دل میں ڈلتا ہے وہ فرشتوں کا خیال ہوتا ہے اور جو دوسرا خیال فرشتے ڈالتے ہیں دوسرا خیال شیعتین ڈالتے ہیں کیا ضرورت ہے اتنے جھنجٹ لینے کی خود سیکھ لو پہلے یہ تو بہت ہے نہیں نہیں کیا کرنا ہے پہنچانا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اسی پہ قائم رہنا ہے آپ دیکھیں نا ہم صدقے کے لئے پیسے نکالتے ہیں یا کسی کو دینے کے لئے نکالتے ہیں تو ہم اتنے کیونکہ فطرت میں ہمارے نیکی کی فطرت میں نیکی ہے یاد رکھیں اللہ تعالی ہم ٹریش بینز ہم نہیں ہیں ڈس بینز نہیں ہیں ہم کیا ہیں ہمارے اندر اللہ تعالی نے نیکی رکھی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلا ہمارا خیال ہمیشہ انسان کا نیکی کا ہوتا ہے اور دوسرا شیطان ڈالتا ہے اس کو ورغلانے کے لئے تو آپ نے کیا کرنا ہے پہلے خیال کو لے کے چلنا ہے کبھی انسان کے اندر پہلا غلط خیال نہیں آتا یاد رکھی گا اور اپنے سی پی او میں فیٹ کرنے اپنے دماغ میں کہ نہیں میں نے نیکی کرنی ہے نیکی کرنی ہے نیکی کرنی ہے ٹھیک ہے چلیں اب ختم کرتے ہیں سبحانہ ربکا رب العزت عمّا يصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ سب لوگوں نے اٹینڈ کیا اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ آپ لوگوں سے قبول فرمائے اور اللہ تعالی قیامت والے دن آپ کو اس کے عجر سے محروم نہ کریں ٹھیک ہے سبحانہ ربکا رب العزت عمّا يصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخیرت حسنتا وقنا عذاب النار ربنا تقابل تقابل منا انکا انتا السميع العليم وتب علينا انکا انتا التواب الرحیم اللہم اجعل القرآن ربع قلبي ونور صدری و جلاء حزن و ذہاب هم و غم سبحانک اللہم و بحمدك اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب اليک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی